السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بفلگن انجیکشن کے بارے میں بفلگن انجیکشن میں ایٹیو انگریڈینٹ پیرسیٹامول ہوتا ہے اور پیرسیٹامول کا کیمیکل نیم یا پیرسیٹامول کو ایسیٹامی نفین بھی کہتے ہیں اگر ہم بات کریں پیرسیٹامول کی تو پیرسیٹامول آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ میں پیرسیٹامول کے نام سے ہی جانی جاتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں یونائٹڈ اسٹیٹس میں یو ایسے، کینیڈا اور دوسرے کنٹریز میں یہ پیرسیٹامول نکل آتی بلکہ وہاں پہ ایسیٹامی نفین کے نام سے جانی جاتی ہے ایسیٹامی نفین یا پیرسیٹامول کو ایف ڈی اے نے نائنٹین ففٹی میں اپروف کیا سٹارٹنگ میں یہ میڈیسن ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں دی جاتی تھی یعنی اس کے لیے پریسکپشن ضروری تھی لیکن نائنٹین ففٹی فائیو میں اس کو اوور دی کاؤنٹر یعنی اوٹی سی ڈرگ میں ڈال دیا گیا جس کے بعد پیرسیٹامول یا ایسیٹامی نفین کو نائنٹین ففٹی فائیو کے بعد ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ میڈیسن لی جا سکتی ہے یعنی کہ میڈیکل سٹور سے فارمیسی سے خریدی جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں بفلگن انجیکشن کے استعمالات کے بارے میں اس کی انڈیکیشنز اس کے یوزز کے بارے میں تو بفلگن انجیکشن کا استعمال مائلڈ بخار کی شدت یا بخار کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے اور درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بفلگن انجیکشن پیرسیٹامول میں دو خصوصیات ہیں یہ مائلڈ انٹی پاریٹک ڈرگ ہے یعنی کہ یہ فاسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے جب بھی کسی شخص کو بخار ہوتا ہے تو فاسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے بفلگن انجیکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مائلڈ انلجیزک ڈرگ بھی ہے جو کہ درد کی شدت کو کم کرتی ہے جب کسی مریض کو بخار ہو اگر پیرسیٹامول ٹیبلٹ لینے سے الٹی ہو میدہ برداشت نہ کر پائے پیرسیٹامول کھانے سے میدے میں شدید درد ہو تو بفلگن انجیکشن کا استعمال بہتر رہتا ہے کچھ مریضوں کو بخار کے ساتھ سردی بہت زیادہ لگتی ہے اب سردی چاہے وہ ملیریا بخار سے ہو ٹائفائیڈ بخار سے ہو یا ڈینگی فیور سے ہو یا چاہے کرونا کے پیشنٹس میں بخار ہونے سے سردی بہت زیادہ لگے تو ایسے مریض جن کو کسی بھی قسم کی سرجری ہوئی ہو یا سرجری کے بعد درد کو روکنے جسم میں بخار کی کیفیت یا ایسے مریض جن کو انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو درد ہو تو بفلگن انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گائنی کے پیشنٹس جو انہوں کے نارمل ڈیلیوری کے ساتھ ہوں یا سی سیکشن ہوا ہو یعنی آپریشن کے ساتھ ڈیلیوری ہوئی ہو یا آرثو کے کیسز جن کو کسی فریکچر یا آرثو سرجری کے بعد بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے اور درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا ایسے پیشنٹس جن کی کوئی لیپروسکوپک سرجری ہوئی ہو گردے کی سرجری ہو سکتی ہے پتے کی پتری کا آپریشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی سرجری میں اگر درد کے ساتھ بخار کی کیفیت ہو بخار نکل رہا ہو تو بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے بخار کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے بفلگن انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بفلگن انجیکشن کا استعمال میگرین یعنی کہ آدھے سر کا درد اور یہ شدید درد ہوتا ہے ناقابل برداش درد ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی بفلگن انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے بفلگن انجیکشن پیرسٹامول کیونکہ انلجیزک مائل ٹو مادریٹ انلجیزک ہے تو یہ درد کو بھی ختم کرنے کے لیے بہترین ہے کان کا درد ہو یا گلے میں انفیکشن تو پیراسیٹمول ٹیبلیٹ نگل نہیں پاتے تو اگر پیراسیٹمول ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کر سکتے ہوں تو گلے میں انفیکشن جب تک کم نہ ہو تب تک بفلگن انجیکشن پیراسیٹمول انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی بھی مریض جو اسپتال میں ایڈمیٹ ہو تو کسی بھی انفیکشن کے ساتھ یا سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد جسم میں بخار کی کیفیت درد جسم میں اکڑاہٹ کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن بفلگن کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بفلگن انجیکشن کے ڈوزیج کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو بفلگن انجیکشن کا جو ایک وائل ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ایمیل کا ہوتا ہے اور اس میں ون گرام ہوتا ہے یعنی اس میں جو ڈرگ پوٹنسی ہوتی ہے وہ ہوزنڈ میلی گرام یا ون گرام ہوتی ہے اور بفلگن انجیکشن پیرسٹامول جو ہنڈرڈ ایمیل کی وائل آتی ہے یہ انٹرا وینس لگایا جاتا ہے بفلگن انجیکشن کا ایک ایمپیول بھی آتا ہے جو کہ ٹو ٹو ٹری سی سی ہوتا ہے تو یہ انٹرا مسکلر لگتا ہے لیکن جو ہنڈرڈ ایمیل کی وائل آتی ہے یہ انٹرا وینس ہی لگایا جاتا ہے یعنی کہ وین میں لگایا جاتا ہے ایڈرڈس یعنی کہ بالگ افراد میں ایک وائل یعنی ون گرام لگایا جاتا ہے اور سلو انٹرا وینس لگایا جاتا ہے جو کہ کم سے کم تیس سے چالیس منٹ میں انفیوز کرنا چاہیے اور ایک دن میں دو بار یعنی صوبہ شام دیا جاتا ہے اور سرجری یا شدید انفیکشن جس میں بخار تیز ہو درد ہو اور درد کی وجہ سے جسم میں بخار کی کیفیت ہو جو کہ ڈینگی بخار، ٹائفائیڈ بخار یا ملیریا بخار میں بہت تیز ہوتا ہے تو دن میں دو سے تین بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بفلگن پیراسٹامول انجیکشن کو چار ہزار میلی گرام سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر لیور پر ایفیکٹ کرے گا اور بفلگن پیراسٹامول انجیکشن کامبینیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اکثر مریضوں کو انٹیپائٹک ڈرگز کے ساتھ دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں بفلگن انجیکشن کے پیٹس یعنی کہ بچوں میں اس کے ڈوز ایج کے بارے میں تو بچوں کو ہمیشہ ان کے جسمانی وزن کے حساب سے لگایا جاتا ہے بچوں میں بفلگن انجیکشن 12 ایم جی یعنی 12 ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اس کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ایک مثال سے اگر ایک بچے کا وزن 30 کلو گرام ہے تو اس بچے کو 360 میلی گرام جو کہ 30 میلی لیٹر بنتا ہے دیا جائے گا اسی طرح ہی بچے کا جتنا وزن ہوگا اسی حساب سے 12 ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اس کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ بفلگن انجیکشن کو کب استعمال نہیں کرنا چاہیے یا کن مریضوں میں اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ایسے مریض جو لیور ڈیزیز کے ساتھ ہوں مادریٹ ہیپیٹک ایمپیرمنٹ ہوں یعنی کہ جن کا جگر متاثر ہوا ہو تو ایسے پیشنٹ میں پیراسٹمول انجیکشن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا کم سے کم انجیکشن کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کے گردے متاثر ہوئے ہوں یعنی رینل ایمپیرمنٹ میں ہوں تو ایسے پیشنٹ میں بھی آوائیڈ کیا جائے اس کے علاوہ جن پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو تو پہلے فلود کو مینٹین کیا جائے الیکٹرولائٹ بیلنس کیے جائیں اس کے بعد بفلگن انجیکشن کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ سیویر مال نیوٹریشن میں بھی بفلگن انجیکشن کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بفلگن انجیکشن کو پرگننسی میں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں ویسے تو پیرسٹامول سب سے زیادہ سیف ڈرگز مانی جاتی ہے جو کہ مائل ٹو مادریٹ پین اور بخار کے لیے پرگننسی میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن کچھ ریسرچز کے مطابق بفلگن پیرسٹامول اگر انجیکٹبل فارم میں دیا جائے تو یہ ری پروڈکٹیو اور یورو جنیٹل ڈیسارڈر کر سکتی ہے اس کے علاوہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈیسارڈر بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اورل دیا جائے یعنی کہ ٹیبلیٹ فارم میں دیا جائے اور لویس ڈوز دیا جائے یعنی کم سے کم ڈوز کا استعمال کیا جائے اگر ہم بات کریں نارمل پیشنٹس کی تو اگر آپ مسلسل پیرسٹامول کا آورڈوز بھی کرتے ہیں تو یہ لیور ڈیمیج کر سکتی ہے ہپیٹک نیکروسس کر سکتی ہے اور مسلسل پیرسٹامول کے آورڈوز سے لیور فیلیور کے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں جو افراد کام کاج کرنے کے بعد پیرسٹامول کا استعمال کرتے ہیں یا تھوڑے سے بھی سردرد میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ میڈیسن کا کم سے کم استعمال کریں چاہے وہ جتنی بھی سیف ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ باڈی پہ اثر ضرور کرتی ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں تو میڈیسن کو جس حد تک ممکن ہو سکے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو مزید میڈیکل انفارمیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ